روس یکرین جنگ کو لے کر بہت بڑی خبر سامنے آری روس نے یکرین پر کیا فاسفورس بم سے حملہ یکرین کے کرامہ ٹاوس میں فاسفورس بم کا استعمال کیا گیا ہے یکرین نے کیا فاسفورس بم سے حملے کا دعویٰ تو آپ دیکھیں کیمیکل ویپن سے حملے کا جو آروپ ہے اس کے استعمال کو لے کر جو باتیں ان لگتر سامنے آری تھی لیکن اب یکرین کی طرف سے بڑا آروپ روس پر کیا روس نے فاسفورس بم کا استعمال کیا ہے لگتا ہے جیت کی زد میں روس وار کی رول بک کے سارے نیم سارے قائدے بھول چکا ہے الزام ہے کہ یکرین کے خلاف ید میں روس فاسفورس بم کا تاور توڑ استعمال کر رہا ہے اس مہا گھا تک بم کا سب سے تازہ استعمال روس نے یکرین کے کرامہ ٹاورس میں کیا یکرین کی طرف سے اس کا ویڈیو بھی جاری کیا گیا ہے یود میں فاسفورس بم کے استعمال پر پابندی ہے پر آروپ ہے کہ روس نے قریب ایک ہفتے پہلے ڈون باس میں بھی اس کا استعمال کیا تھا یکرین کے خلاف جنگ میں روس ہر حال میں جیت حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن گزرتے وقت کے ساتھ اس کی گراؤنڈ فورس کی کمزوریاں سامنے آتی جا رکھی ہے اپنی سینہ کا راستہ صاف کرنے کے لیے وہ اٹاک ہیلیکاپٹرز، فائٹر جیٹس اور ڈرون کا بھرپور استعمال کر رہا ہے یہ تصویریں ایسے ہی ایک ڈرون اٹاک کی ہیں یہاں روسی ڈرون نے نشانہ لگایا اور یکرین کی ایک فائرنگ پوزیشن کو دوست کر دیا یہ ویڈیو روسی رکشہ منطرالے نے جاری کیا ہے اور دیکھیں روس نے یکرین کی ایک اور مسائل کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے روس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے بیلگو روڈ میں یکرین کو ایک بھلا جھٹکا دیتے ہوئے اس کی مسائل مار گرائی روس نے دعویٰ کیا کہ یکرین کی ٹوش کی یوں مسائل اس نے گرا دی ہے روس کی میڈیا کے حوالے سے ایک خبر آ رہی ہے تو روس کا دعویٰ اس نے یکرین کی ٹوش کی یوں مسائل کو مار گرائی بیلگو روڈ میں اور اس بھی چیک اور بڑی خبر روس یکرین یدھ میں ماریو پول میں تباہی کا منظر نظر آ رہا ہے روس کی طرف سے ماریو پول پر لگاتار حملے کیے جا رہے ہیں اکیلے ماریو پول میں ابھی تک تین ہزار سے زیادہ کی موت ہو گئی ہے پانی کے لیے ہاہکار مچا ہے سڑکوں پر لاشے بکری ہوئی ہے یکرین کی طرف سے دعویٰ ہے اور یہاں پر تین لاکھ یا اسپاس جو سیویلین سے وہ ٹرائپ ہیں اور پچھلے تین چار دن سے ہم دیکھ رہے ہیں ماریو پول پر روس زبردست طریقے سے بمباری کر رہا ہے ماریو پول میں روسی سینہ نے جبردست طباہی مچائی ہے شہر میں روسی فوج رکھ رکھ کر بمباری کر رہی ہے بتایا جا رہا ہے لگ بگ ہر دس منٹ میں ایک بم گرائی جا رہا ہے اوجوف ریجیمنٹ کے سینہ ٹھکاروں پر بھی ماریو پول میں روس نے ڈرون اٹیک کیے جسے اوجوف سٹل سٹیل پلانٹ بری طرح شرطی گرست ہو گیا ہے یوروپ کے سب سے بڑے میٹل پلانٹ کے تباہ ہونے سے یکرین کو بہت بڑا آرثک جھٹکا تو لگا ہی ہے پریہ ورن کو بھی بھاری نقصان ہوا ہے خراب ہو چکے حالاتوں کے بیچ لوگ یہاں خود کو اسورکشت محسوس کر رہے ہیں گاڑیوں کی لمبی کتارے بتا رہی ہیں کہ کس طرح سے لوگ ماریو پول کو جل سے جل چھوڑنا چاہتے ہیں ایک بم ہمارے گھر کے پیچھے ویمان سے گرائے گیا اس حملے میں چھے گھر برباد ہو گئے گھٹنا کے بعد ہم اتنے دہشت میں آ گئے کہ جان جوکنگ میں ڈال کر محس 15 منٹ میں کار سے نکل گئے یہی وجہ ہے کہ ماریو پول سے وستھاپتوں کی سنکھیا تیزی سے بڑھ رہی ہے دعویٰ ہے کہ تین ہفتے سے جاری بھیشن بمباری کی وجہ سے ماریو پول میں آپ تک پچیس سو لوگوں کی موت ہو چکی ہے پروہ دیش کی سوموار سے شکروعار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر